پاک پتن میں غلہ منڈی کے تاجر مزدور اور کسان سراپا احتجاج ہیں بارش ہوئے دو روز گزر گئے مگر پانی نہیں نکالا جا سکا ہے تیمور خان اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گے جی تیمور خان بتائی گا بلکل ایسا ہی ہے گزرشتہ دینوں ہوئی موسیلہ دار بارش کے بعد جو پاک پتن کا سب سے بڑا اقتصادی مرکز ہے گلہ منڈی اس کی جو معاشی سرگرمیاں ہیں کاروباری سرگرمیاں ہیں وہ تھاپو کر رہے گئی ہیں اس وقت جو ہے وہ سیسٹر کمیشنر آفیس کے بعد جو ہے وہ آڑتی مزدور اور کسان سراپا احتجاج ہیں اس وقت منڈی میں ایک جو ہے وہ نہ صرف پانی کھڑا بلکہ اس کے اطراف میں بھی جو ہے کئی فٹ تک پانی کھڑا ہے میرے ساتھ اس وقت یہاں پر کچھ لوگ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں بات یہ ہے کہ بہت بارش سارا سسٹم بہت خراب ہے مجدوروں کو بھی حالات تنگ ہے اور جمیداری کی جنس بھی خراب ہو رہی ہے یہاں صولت کسی چیز کی نگلہ منڈی میں اتنا پانی کھڑا ہے بہت پریشان ہے مجدور بھی آڑتی اور کسان بھی پریشان ہے یہاں پر جو ہے وہ کروڑا روپے کی جناس جو ہے وہ تباہ ہو گی ہے اس کے علاوہ نہ صرف آڑتیوں کو بلکہ کسانوں کو مزدوروں کو مشکلات کا سامنا ہے جی